بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بیسے بہن بھائیو آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر دشمال رحمتے ناظر سنمائے آج ہم بنا رہے ہیں فیش پکوڑے جو بہت ہی مزیدار اور عزیز بنتے ہیں یہ اگر اس کو بیسن لگا کے فیش کو بنائیں پکوڑے اس کے تو جو تریسپی بھی بہت ہی ہوتے ہیں ڈیادہ کلو میں نے فیش کی بھوٹنگا لی ہیں ان کو میں چھوٹا چھوٹا کٹ لوں گی اس طرح کٹ کے اور میں آج آپ کو فیش کے پکوڑے بنانے در کھاؤں گی اس طرح انہیں پہلے میں اب نمک لگا کے اور نمبو لگا کے ان کے اوپر پھر ان کو میں تھوڑی دیر پکاؤں گی پکانے کے بعد یہ میں نے فیش کے لیے ہیں کتلے اب میں ان کو بریگ بریگ کاٹ کے آپ کو دکھاؤں گی آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم آج کیا بنا رہے ہیں آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے سکیپ نہیں کرنی کہیں سے بھی بہت ہی مزیدار آج میں ریسپی بنا ہوں گی آج میں مان کریں گے اب میں اس میں ایک چمچ آئل شامل کروں گی صرف ایک چمچ زیادہ نہیں اس میں ڈالنا اور یہ فیش کے پیس جو ہے نا یہ اس میں شامل کر دوں گی ان کو میں نے دو کے اچھی طرح ان کو کاٹا ہے اب میں اس میں آگتی سپون سال کے شامل کر دوں گی اپنی بوٹیوں کے ساتھ سے اس میں میں پانی شامل کر دوں گی اس کے اوپر ٹکن دے کے تو اس پر آپ دوں گی ساکے یہ گل جائے اب اس ہی پانی میں فیش کو اچھی طرح پکا لیں گے اب میں اس کے اوپر ٹکر لکا دوں گی اس پانچ منٹ کے لیے میں اس میں 1기가 خ کس پانی خیلی شامل کر دوں گی اس میں ہافتی اس پون ریدہ چھلی شامل کر دوں گی اس نے بڑھا بڑھائی چھلی شامل کر دیں گے یکی مسئلہ چگیش کی کرسید کچھ دیکھیں چکے دیکھیں کیسے چکے اب اس کا اچھی طرح پانی کوشک کار کے نا تو پھر اس کو کھنڈا ہونے کے لئے راکھ دیں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنے سے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بتا چلے کو میں کس طرح یہ مزیدہ آپ کی تیار دائیں ہمارے چیز کا دل کوئی پانی کوشک ہو جائے اب میں اس کے لئے پانی کوشک کروں گے اور چاہ سے یہ چیز کی بوٹرگاں جیتنی دیں گے سنڈی ہو جائے ہمارے چیز کی تین چمچ تین چار چمچ میں اس میں بیسن شامل کروں گی چار چمچ میں اس میں بیسن شامل کیا اپنا اس میں ملو مریج ادھی ٹی سپون میں اس میں ریڈی چلی شامل کر دوں گی ادھی ٹی سپون جوہین یہ ادھی ٹی سپون خوشک دھنیا اور زیرا دونوں ادھی ٹی سپون نمک میں اس میں شامل کر دوں گی اب میں مسالوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گی پہلے نمک دیں گھر ساتھیں ٹی سپوٹ لگانہ بنے ہمارے مسالم مکس ہوگیں ہمیں پانی شامل کروں گی پانی شامل کروں گی ہمارے مسالوں کو مکس کریں اس میں شامل کروں گے اب میں نے مسالے کو اچھی طرح بنا لیا ہے گول لیا ہے اب میں نے یہ جو بیسن کا گول بنایا اب میں اس میں ایک ایک بوٹی کو ڈالتی جاؤں گی اس طرح اور میں اس کو آئل میں شامل کرتی جاؤں گے اب میں اسی طرح ساری بوٹیاں ڈال کرنا پرائی کار لوں گے یہ جو آپ نے بیسن کا پیست بنانی ہے اس کے بوٹیوں کا اوپر چڑھانے کے لیے یہ اس کو ذرا سخت ہی بنانا ہے تاکہ یہ اس پینٹ اوپر سے ہیترا چاڑ جائے اب ہماری فیش پکوڑے جو ہیں پھرائی ہو رہے ہیں اس طرح بنائیں تو بہت ہی مزیدار پکوڑے بنتے ہیں پھرائی ہو رہے ہیں اس طرح بنائیں تو بہت ہی مزیدار پکوڑے بنتے ہیں یہ بھی نہیں ہے ہماری فیش میں بغیر کانٹوں کے فریش پکوڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے ہمارے گورڈن گورڈن فیش پکوڑے تیار ہو گئے اب ہمارے فیش پکوڑے تیار ہو گئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی بنے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر گھر میں ممان آج ہے تو جلدی ہو تو جلدی جلدی یہ پھر فیش پکوڑے آپ بہت جلدی تیار کر سکتے ہیں یہ چائے کے ساتھ بہت مزیدار لگتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ بھی پندہ لے سکتا ہے اور ہمارے یہ بہت ہی مزیدار فیش پکوڑے تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے چیکمنٹ کریں تاکہ میری حصلہ وزائی ہو اور دعاوں میں یاد رکھے اللہ